اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میرے چینل میں خوشحام دیکھ آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ یہ الیکٹرک روم ہیٹر کیسے کام کرتا ہے اور اس کو آپ کیسے ٹیسٹ کر پائیں گے اس کا ورکنگ پرنسپل اور اس کا ٹیسٹنگ یہ بیسکلی میرے ایک دیکھنے والے نے کوئیسٹن کیا ہے اشتف صاحب ہے انہوں نے کومنٹ کیا ہے انہوں نے میری لاسٹ ویڈیو روم ہیٹر رپیر کے بارے میں تو اس پہ انہوں نے کومنٹ کیا ہے انہوں نے کہا جی اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ کیسے کرتے ہیں اس کا جو سیلیکٹر سوچ ہے تو بجائے اس کے کہ میں صرف سیلیکٹر کو دیکھوں تو آج ہم اس کو ان ڈیٹیل دیکھیں گے تاکہ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو کبھی بھی اس کے حوالے سے انشاءاللہ کسی قسم کی دکت نہیں آئے گی ایک تو ہمیں اس کا جب فنکشن کسی چیز کا پتا چل جاتا ہے کہ اس کا سرکٹ کیسے ورک کرتا ہے تو ہمیں کام کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے اس سرکٹ میں بہت تھوڑی سی چیزیں ہیں بہت ساتھا سا سمپل سا سرکٹ ہے یہاں سے ہم سپلائی دیتے ہیں پاور کیبل یہاں پہ آتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس دو لائنیں ایک آجاتا ہے فیز اور ایک آجاتا ہے نیوٹرل تو فیز وائر ہماری آجاتی ہے دیریکلی اس تھرمو سٹیٹ پہ تھرمو سٹیٹ اڈجسٹیبل تھرمو سٹیٹ ہے اپنی مرضی سے آپ روم ٹمپریچر جتنا چاہتے ہیں سیٹ کریں گے جب ٹمپریچر اس سے کم ہوگا تو یہ آن ہو جائے گا اس سے زیادہ ہوگا تو یہ آف ہو جائے گا تو یہاں سے کرنٹ چلے گی اس سیلیکٹر میں آئے گی اس سیلیکٹر کی آگے تین پوزیشنی ہیں پہلی پوزیشن پہ کریں گے تو صرف پنکھا چلے گا دوسری پوزیشن پہ کریں گے پنکھا اور اس کا پندرہ سو وات والا ہیٹر سیکشن آن ہوگا یہاں پہ اس میں چار سیکشن ہے باہر والے دو سیکشن یہ پندرہ سو وات کے ہیں یہاں سے یہاں سے اور یہ درمیان والے دو سیکشن یہ درمیان والے دو سیکشن یہ پانچ سو وات کے ہیں تو پندرہ سو اور پانچ سو دو ہزار وات ایسے جب رکھتے ہیں تو اس میں سے یہ فین جب چلے گا تو اس فین میں سے یہ جو ڈکٹ بنی ہوئی ہے اس کے فنز میں سے ہوا گزرے گی یہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے چونکہ یہ ایک رزیسٹر لوڈ ہے اس میں جیسے ہی ہیٹ جنریٹ ہوگی تو گرم ہوا آگے کمرے میں چلی جائے گی اگر کسی وجہ سے یہ فین موٹر نہیں چلتی اور ہوا اس میں سے کراس نہیں ہوتی یا یہ خود چوک ہو جاتا ہے خود بند ہو جاتا ہے اس میں کوئی گردو ببارہ جاتا ہے کوئی اس طرح کی چیز پھنس جاتی ہے اس وقت کیا ہوگا کہ یہ اوور ہیٹ ہوگا چونکہ یہ اوور ہیٹ ہونے کی وجہ سے یہ لگا ہوا ہوتا ہے پلاسٹک بارڈی کے اندر یہ اس کی ہاؤزنگ ہے اس کے اندر لگا ہوتا ہے اگر اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے تو یہ پلاسٹک ہے پکل جائے گی آگ لگے گی تو اس سے بچانے کے لئے یہاں پر یہ پی ٹی سی سوچ لگا ہوتا ہے یہ پولی سوچ ہوتا ہے یہ بلکل تھرمو سٹیٹ سے ملتا جلتا ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ اڈجسٹی بل ہوتا ہے لیکن یہ فکس ہے تھرمل سوچ ہے 43 ڈگری سے لے کے 85 ڈگری تک یہ آن رہے گا یعنی اس کی ورکنگ وینڈو جو ہے جیسے ہی ہم اس کو آن کرتے ہیں ٹمپریچر کم ہے تو یہ اس کا کونٹیکٹ میک رہے گا یہاں سے کرنٹ گزرتی رہے گی ہمارے سسٹم کو جاتی رہے گی جیسے ہی ٹمپریچر 85 ڈگری سے بڑھے گا تو یہ اوپن ہو جائے گا اور اس وقت پورا سسٹم آف ہو جائے گا جب تک کہ یہ دوبارہ تھنڈا نہیں ہو جاتا اور اس کے جو کلوزنگ ٹمپریچر ہے وہ 43 ڈگری یا 45 ڈگری قریب آئے گا تو پھر سے آن ہو جائے گا بیسکلی آن ہوگا جیسے ہی اوور ہیٹ ہوگا 85 پہ کٹ کر دے گا اور اس وقت تک یہ کٹ رکھے گا جب تک ٹمپریچر اس انوائرمنٹ کا 85 ڈگری نہیں ہوتا جیسے 85 ڈگری ہوگا یہ پھر سے میک کروا دے گا تو یہ اس کا میک بریک ہے اب اس کا سرکٹ دیکھ لیں سرکٹ میں نے ڈوا کیا ہے داکہ ہم اس کو آسانی سے سمجھ سکے یہاں پر دیکھیں گے تو یہ نیوٹرل وائر ہے نیوٹرل کو دیکھ لیں کہ نیوٹرل یہاں سے چلی یہ ہمارا پی ٹی سی سوچ ہے اور باز کے اندر اس کے سیریز کے اندر ایک تھرمل فیوز بھی لگا ہوا ہوتا ہے تو وہ تھرمل فیوز اوور ہیٹ ہونے پہ وہ اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے ریپلیس کریں گے فیوز کو اس میں صرف یہ پروٹیکشن لگی گیا یہ تھرمل پروٹیکشن اور باز کے اندر یہاں پہ پروٹیکشن پلس فیوز ہوتا ہے اس کے بعد یہ کرانٹ چلی جائے گی ہماری ان کامن لائن پر یہ کامن ہے ایک ہمارا ڈی ایس لگا ہوا ہے نیون لگا ہوا ہے اس کی فین موٹر کو اور دو ہیٹروں کو لو ہیٹ اور ہائی ہیٹ ان سب کو کامل مل جائے گا یہاں صرف فیز آتا ہے فیز آنے کے بعد تھرمو سٹیٹ پہ آ جاتا ہے تھرمو سٹیٹ ارجسٹیبل ہے اپنی ضرورت کے مضابق ارجسٹ کریں گے روم ٹیمپریچر جیسے ہی اس سے کم ہوگا تو یہ میک کر جائے گا میک کرے گا کرانٹ یہاں پہ آگی آگے اس کی پوزیشن ہے چار آف پوزیشن پہ پورا سسٹم آف ہے کرانٹ کسی سائٹ پہ نہیں جائے گی نمبر ون پوزیشن پہ کریں گے تو فین کو یہ کرانٹ جائے گی اور ساتھ میں ہماری فین موٹر چلے گی اور انڈیکیٹر آن ہوگا پوزیشن نمبر ٹو پہ کر دیں تو اس وقت کیا ہوگا کہ یہ فین اور یہ پہلا ہیٹر یہ دو چیزیں آن ہوں گی اکٹھی ہیٹر لو سیکشن آن ہوگی پندرہ سو وات والی موٹر چلے گی گرم ہوا پھینکی کی کمرہ گرم ہو جائے گا جیسے ہی ٹمپریچر اس رینج پہ پہنچے گا جو اس کی سیٹنگ ہے جو ہم نے اپنی مرضی سے سیٹ کی ہے تو کیا ہوگا کہ یہاں پر یہ اس کو اوپن کروا دے گا جیسے ہی اوپن کروائے گا تھنڈا ہوگا دوبارہ ٹمپریچر ڈاؤن ہوگا پھر میک کر جائے گا اور یہ چلتا رہے گا اگر ہم نے فل ہیٹ لینی ہے اس پہ کر دیتے ہیں تو فل ہیٹ پہ فین پہلی پوزیشن دوسری پوزیشن یعنی چاروں سیکشن یہ کٹھے آن ہو جائیں گے انڈیکیٹر بھی موٹر بھی پہلا ہیٹر دوسرا ہیٹر تو یہ سارا سیکشن آن ہو جائے گا اس وقت فل ہیٹ پروڈیوس ہوگی اگر یہ ہم ڈائیگرام سمجھ جائیں تو ہمیں فوراں سے فالٹ پوائنٹ پتا جال جاتا ہے کہ کون سا کام نہیں ہو رہا کہاں سے نہیں ہو رہا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سیلیکٹر پہ سیلیکٹر کسی بھی کانفیگریشن کا ہو سکتا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے اوپر والی پوزیشن پہ لگا ہوا ہے ناب والا ہے جو بھی ہے تو اس کا ایکشن ایسے رہے گا پہلی پوزیشن پہ فین چلے گا دوسری پوزیشن پہ فین اور ہیٹر چلے گا تیسری پوزیشن پہ فین اور دونوں ہیٹر چلیں گے چلیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پاور کیبل کانٹی نیوٹی پہ ملٹی میٹر رکھ لیجیے اور ایک لیڈ پہ ہم لگا دیں گے دونوں لابز کو کانٹر کلاک وائز گھما کے زیرو پہ آف کر دیں ابھی دیکھیں سب سے پہلے جو ہماری پاور کیبل ہے وہ یہاں سے چلتی ہے اور پہنچتی ہے اس کے اندر اس جگہ پہ تو اس کی جو پہلے ٹیسٹ پوائنٹ ہے یہاں پر اس وائر کے اندر اس کو ٹیسٹ کر لیں تو اس سائٹ پہ تو یہ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے پھر دوسری وائر کو چیک کر لیتے ہیں تو یہ آ رہی ہے تھرمو سٹیٹ کی ان سائٹ پہ تو یہاں پر ہماری ایک وائر پہنچ چکی ہے اس کے ساتھ چیک کر لیں تو اوپن ہے شارٹ سرکٹ نہیں ہے اس کا مطلب ہے تارے آپس میں اندر سے جڑی ہوئی نہیں ہے اس کو دوسرے پوائنٹ پہ لگا لیتی ہے ایسے پہلی وائر ہماری اس پہ آئی تھی اور اس کو آنا چاہیے اس پہ اگر تو یہ کانکنیوٹی آتی ہے تو اس کا مطلب ہے ہماری پاور کیبل یہاں سے لے کے تو اس پوائنٹ تک اور اس پوائنٹ تک یہ ہماری پاور کیبل ہوگئے ہیں یہ ویریفائی ہوگی اس کے بعد ابھی آ جائے ہم سرکٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں ہمارا یہ پی ٹی سی سوچ ہے اس کی کانکنیوٹی دیکھ لیں اگر یہ کانکنیوٹی دے رہا ہے تو ٹھیک ہے اس کو دینی چاہیے اگر کسی وجہ سے یہ اوور ہیٹ ہو کے یا سپارکنگ کر کر کے یہ اوپن ہو جاتا ہے اور اس کا یہ کانٹیکٹ یہاں سے اوپن ہو جاتا ہے ایسے تو اس وقت یہ سرکٹ میکنے کرے گا یہ آن نہیں ہوگا تو باز کے اندر اگر یہاں پر اس کے سیریز میں ایک یہاں پہ فیوز ہوتا ہے تو فیوز کے دوسرے انڈ پہ چیک کر لیں گے اس پہ چیک کر لیں کہ کانٹیکنیوٹی آ رہی ہے اگر وہاں پہ فیوز لگا ہوا ہے تو اس طور کو اٹھائیں فیوز کے دوسرے انڈ پہ لگا دیں اگر فیوز ٹھیک ہوگا تو کانٹیکنیوٹی آئے گی نہیں آ رہی تو فیوز کو لگائیں گے آپ اگر نہیں لگاتے تو اس کو ٹیسٹنگ کے لیے آپ جمپر کر کے بھی ویریفائی کر سکتے ہیں یہ ہے سیفٹی اور سیفٹی کو کبھی بائی پاس نہیں کرتے کیونکہ اگر یہ سیفٹی بائی پاس کریں گے کسی وجہ سے اگر جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اگر اوور ٹمپریچر ہوگا تو یہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ٹوٹل پلاسٹک ہے تو یہ بہت بڑا خطرے کا باعث بنے گی ابھی چیک کرتے ہیں تھرمو سٹیٹ کو تھرمو سٹیٹ کو یہاں پر دیکھ لیں گے ہم دونوں پوائنٹس پہ یہ کانٹینیوٹی میٹر لگا دیا ہم نے جو ان ہو رہی اتار اور وہاں پہ اس سے پیچھے تو ہم نے ویریفائی کر لیا ابھی اس کو گھموا لیں کلک ساؤنڈ آئے گی کانٹینیوٹی شروع ہو جائے گی کلک ساؤنڈ ریزسٹنس پہ ہے تو ریزسٹنس چیک کر لیں تو زیرو ہم آف کریں گے تو آف ہو جائے گا اس طرح سے آپ اس کو تھرمو سٹیٹ کو ہم نے چیک کر لیا ابھی ایک اتار کو یہ جو اس کی آؤپوٹ سائیڈ ہے اس پہ لگا دیں ابھی ہم اس سے اگلا سرکٹ چیک کرتے ہیں ایک ٹیسٹ لیڈ یہاں پہ لگا دیں ابھی ہمارا یہ سلیکٹر آ جاتا ہے سلیکٹر کی چار پوزیشن ہے پہلی پوزیشن آف پوزیشن ہے جب آف پہ ہوتا ہے تو کسی پہ کرانٹن نہیں جائے گی اس کو دیکھ لیں اس پہ کانٹنیوٹی نہیں آئے گی بلو تار پہ دیکھ لیں نہیں آئے گی اس پہ بھی نہیں آئے گی پہلی پوزیشن پہ کر دیں تو صرف فین پہ کانٹنیوٹی ملے گی آپ کو یہ اس پہ ملی اس پہ کوئی چیز نہیں ملی اس پہ کوئی چیز نہیں ملی اب اس کو آپ کر دیں پوزیشن نمبر ون پہ پہلی پوزیشن پہ کریں گے تو فین اور یہ بلو وائر اس پہ آپ کو کانٹنیوٹی ملے گی یلو وائر پہ کانٹنیوٹی نہیں ملے گی پانچ سو پیس ٹوہم ریزسٹنس آ رہی ہے جو کہ اس فین موٹر کی اور اس کی پیرلل ریزسٹنس آ رہی ہے یہ اس کی کانٹنیوٹی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کانٹنیوٹی مل رہی ہے یہاں پہ کانٹنیوٹی نہیں مل رہی ہے یہاں پہ ہمیں ریزسٹنس مل رہی ہے پوزیشن نمبر فور پہ کر دیں جو کہ فل ہیٹ ہے اس وقت ہمارے فین پہ بھی وولٹے جانے چاہیے اس پہ بھی آنے چاہیے اور اس پہ بھی آنے چاہیے لو ہیٹ فل ہیٹ والا یہ یلو فل ہیٹ ہے اور بلو لو ہیٹ ہے ان پہ ہماری یہ ریزسٹنس ملے گی ابھی اس کو اگر آپ نے فل سرکٹ کو ٹیسٹ کرنا ہے اگر آپ نے ملٹی میٹر کے ذریعے آپ نے اس کی ویریفکیشن کرنی ہے کہ واقعی یہ سرکٹ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا اوہمز پہ ملٹی میٹر کو رکھیں اور اس کو تقریباً آدھی پوزیشن پہ لے جائیں ہاف پوزیشن پہ تھرمو سٹیٹ کو پوزیشن نمبر ون پہ کریں گے تو سات سو ہم ریزسٹنس آ رہی ہے پہلی پوزیشن پہ کر دیں تو دو سو ہم آ رہی ہے اگلی پوزیشن پہ کر دیں گے تو ایک سو تیس سو ہم ریزسٹنس آ رہی ہے اس وقت یہ فل ہیٹ پہ ہے یہ لو ہیٹ پہ ہے فین پہ ہے اور یہ ہمارا آف ہے اس طریقے سے آپ اس کے کنیکشن ویریفائی کر سکتے ہیں ابھی اس کی ہم لائیو ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں چونکہ میں نے اس کو کھولا ہوا ہے تو فین ہم نے الہیدہ رکھا ہوئے ابھی اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے میں آم کروں گا تاکہ جو ہمارا یہ ہیٹنگ ایلیمنٹ ہے یہ بہت زیادہ گرم نہیں ہو چونکہ ٹیسٹنگ کے لیے اس کو یوز کرنے ابھی سب سے پہلے کیا کریں گے کہ میں ایسی وولٹیج پہ اس کو رکھ دیتا ہوں تھرمو سٹیٹ کو میں آف کر دیتا ہوں اس کو بھی آف کر دیتا ہوں کول ٹیسٹنگ ہم نے دیکھ لی ہے ابھی اس کی لائیو ٹیسٹنگ دیکھ لی ہے ابھی میں پاور اپلائی کرتا ہوں اگر آپ کو پاور الیکٹرونکس کا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہے تو کبھی بھی لائیو سرکٹ پہ کام نہیں کرنا پاور میں نے کنیکٹ کر دی ہے پاور کنیکٹ کرنے کے بعد ابھی دیکھیں اس کو میں جب کلک آتی ہے تو اس سے آگے درمیان والی پوزیشن پہ سٹ کر دیتا ہوں اس کو پہلی پوزیشن پہ کروں گا تو ہمارا یہ فین چل گیا تو فین کو سپلائی جیسے ہم نے کول ٹیسٹنگ میں چیک کی تھی تو ابھی اس کو سپلائی ملنی چاہیے اس کے لیے ہم کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ ہم ایسی وولٹیج پہ رکھتے ہوئے ایک تو تار ہم لگا دیں گے یہاں پر اس پہ لگا دیں یا یہی تار یہاں پر یہ کامن پوائنٹ پہ یہ ہمارا کامن ہے تو یہاں پہ لگا دیتے ہیں یہ کامن پہ لگا دیں اور ابھی ہم جو وولٹیج ہیں ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کی آؤٹ پہ وولٹیج مل رہے اگر اس کو میں آف کروں گا تو یہ وولٹیج جیسے میں اس کو آف کروں گا تو یہ وولٹیج آف ہو جائیں گے تو سپلائی آگے پاس نہیں ہوگی ابھی تھرمو سٹیٹ کام کر رہا ہے سپلائی ہماری آگے جا رہی ہے لیکن سپلائی اس پہ آؤٹ نہیں ہو رہی تو اگر سپلائی آؤٹ نہیں ہو رہی فین نہیں روٹیٹ ہو رہا تو اس وقت ہم اس کو چیک کریں گے ابھی دیکھیں تو یہ سپلائی آؤٹ ہو رہی ہے میٹر شو کر رہا ہے ابھی میں نے اس کو آن کیا سپلائی مل رہی ہے آف کیا سپلائی آف ہو گئی اس کو ہر پوزیشن میں اس کو سپلائی ملے گی ہر حال میں فین کو کیونکہ فین نے ہر وقت چلنا ہے یہ اس کی مجبوری ہے ورنہ یہ ہیٹ ایکسچینج نہیں کرے گا ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں لو ہیٹ پر میں تھوڑی دیر کے لیے آن کروں گا کیونکہ اگر ہم بہت دیر کے لیے آن کریں گے تو یہ اس کی جو ہیٹنگ ایلیمیٹ ہے وہ گھرم ہو جائے گا پہلے پہ رکھیں گے وولٹنج نہیں آئیں گے لو ہیٹ پر کریں گے سپلائی مل گئی آف کرتے گا پھر دوبارہ لو ہیٹ پر پیلی تار پر یلو وائر پر سپلائی نہیں آئے گی نہیں آرہی ابھی میں اس کو جب فل پر کروں گا تو پیلی تار پر بھی آئے گی نیدی تار پر بھی آئے گی پہلے ہم اسی پر ہی چیک کر لیتے ہیں فل ہیٹ پر یلو وائر پر سپلائی آگئی اس کو میں اس پر کر دیتا ہوں نہیں ہے لو ہیٹ پر اس پر سپلائی ہمیں مل گئی ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہوگا بھی یہ دیکھیں یہاں پر سپلائی نہیں آرہی اس کو میں فل ہیٹ پر کر دا ہوں تو یہ دیکھیں سپلائی اس پر بھی مل رہی ہے اس پر بھی مل رہی ہے اس طریقے سے ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے کوئی سوال ہو تو کومنٹ میں لکھئے مجھے آپ کی لائک کا انتظار رہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ